ہنوان جی مراج مراج کے لئے ایک بڑا پیارا سا جائے کارہ ہو دونوں ہاتھ اٹھا کر ایسے پلیانی کے لال کی ہنوان کی مہاراج کی تھوڑے سی میری بیٹیاں تھوڑی سی جیجک کر رہی ہے ہاتھ اٹھانے میں بیٹا میں کہوں کوئی نیتا کہے نہ کہ میرے سمرتن میں ہاتھ اٹھاؤ تو نہیں اٹھانا لیکن اس کے دروار میں بیٹھے ہونا تو پرن سمرکن کے ساتھ بھجنوں کا آنند لینا اسے دونوں ہاتھ اٹھا کر ہونا جائے شریرام جائے شریرام اب ہنوان جی مہاراج کے لئے کیوں ہاتھ اٹھائیں بڑا سندر سا پرشن ہے کہ جو کھیل گئے پرانہ پر جو کھیل گئے پرانہ پر شریرام کے لئے جو کھیل گئے پرانہ پر شریرام کے لئے اور اسی لئے بھکتوں سے نیویدن کرتا ہوں ایک بار تو ہاتھ اٹھا لو میرے حنوان کے لئے ایک بار تو ہاتھ اٹھا لو میرے حنوان کے لئے کون کون نے ہاتھ اٹھایا حنوان یہ بھاراج کے لئے بھئی دیکھنا چاہتا ہوں حنوان یہ کی گھرپا جس کے اوپر ہے ہاتھ لیچے مت رکھنا سر کے اوپر لاکر تالیا حنوان یہ کو بھلانے کے لئے ایک یہ داؤ یہ تیر جو کھیل ایک بار تو ہاتھ اٹھالو میرے حنمال کے لیے پورے بھاؤں سے بولنا حنمال جی بہراج کی خروج تو ہاتھ اٹھالو میرے حنمال کی ساگر کو لانگ اس نے سیتا کا پتہ لگایا ساگر کو لانگ اس نے سیتا کا پتہ لگایا ساگر کو لانگ اس نے سیتا کا پتہ لگایا رب رام نام کا ڈنگا لانگا میں جا کے بجایا رب رام نام کا ڈنگا لانگا میں جا کے بجایا رب رام نام کا ڈنگا لانگا میں جا کے بجایا ماتا انجلی کی ایسی سنتان کے لئے ایک بار بولو نا ایک بار تو ہاتھ ہو مرے ہاتھ ہو بھجن گانا پڑے گا بھئیہ میں تو روج گاتا ہوں مہینے میں پندرہ سترہ دل بھجن سندیا کے پروگرام ہوتے ہیں ابھی دولیا مہاراشٹو ہوکر آیا اس کے بعد دو رو جو امد آباد میں پروگرام کر کے آیا اب نیا کے بعد جیسل مر جاؤں گا میں چاہتا ہوں آپ کے لگر میں آیا ہوں تو کچھ اچھی یادیں لے کر جاؤں پورے بھاؤ سے کہا کر بولنا ایک بار تو ہاتھ ہو مرے ہنمان کے لئے مسٹیک اس لکھا ہوتی ہے کہ ہم کچھ لوگ تالی بجا رہے ہیں کچھ نہیں بجا رہے ہیں اس لیے آگے پیشے گاتے ہیں اب نیا کے لئے ایک ساتھ گا جنہاں بجان لیجی بھی ہے ایک ساتھ یہ ایک بار تو ہاتھ ہو مرے ہنمان کے لئے ایک بار تو ہاتھ ہو یائے شریعہ